کیونکہ آج ایک اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے باہر چار لوگ جان سے چلے گئے کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور وہاں پر لے جانے والی وین کو نشانہ بنایا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی آپ کو یہ بتائیں کہ انیورسٹی سے ایم فل تھی تو دوستو آپ نے دیکھا جیسا کی کلپ چھوٹی چھوٹی پاکستان کی میڈیا میں بات ہو رہی ہے جو حملہ ہوا ہے پاکستان کے ریٹائر فوجی جو بھارت سے بھارت کے ساں جتنی بھی جنگ ہوئی ہے ان کو اچھے پڑے ہیں مطلب اتنے بے وکوف ہیں یہ ہر چیز کے ایکس وڈ بن جاتے تو میرا تو ان کو دیکھ کے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے ایون یہ کرکٹ تک ایکس وڈ بن جاتے پاکستان کی میڈیا میں یہ اب انڈائریکلی بھارت پر آروک لگا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ آج ایک اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے باہر چار لوگ جان سے چلے گئے کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی جو آگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کدھر سے اور کون سے ممالک کریں بڑھنے سب کیا اب بھی ہم لیک کر رہے ہیں اپنی الیٹنیس میں کیا ہم یہ سیاسی بھمرگے اندر فسکے تو نہیں رہ گئے کہ جو باقی ضروری معاملات ملک کے وہ پیچھے رہ گئے اور ہماری سیاست آگے ہو گئے ہانی کا بات یہ ہے کہ جب انسٹرنیٹی ملک میں اور پلٹیکلی انریسٹ ہو اور ایک نئی حکومت آئی ہو ابھی اس کی ریٹ آف گورنمنٹ قائم نہ ہوئی ہو اس کے ساتھ دوسری سیٹ پہ ہمارے کافی زیادہ پلٹیکل جو ہے ایک جلچے بھی چل رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ ایسی قوتیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھی نورک کے یہ کون ہے اور بھی نورک کے یہ کون ہے اور اس میں انڈیا بھی ہے اس میں سی ای ای بھی ہے جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چائنے کے سے تعلقات خراب ہو جائیں نمبر ون نمبر دو سی پیک ہمارا کام جاب نہ ہو نمبر تین بلوچستان میں انریسٹ ہو اور بی آر آئی چائنے کا نہ بنے ہماری ادھر سے یہ دوسرے سائیڈز ہیں جتنے بھی سنٹل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ہو سکے یہ وہ مقووتیں ہیں جو یہ پرابلم کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک تو ہمارا نیشنل شرم پلین ہے نمبر دو نیکٹا ہے جب تک ہم تمام انٹیل ایجنسیز کی انفرمیشن کو کلیکٹ نہیں کرتے ہیں کلیٹ نہیں کرتے ہیں ڈیسیمنٹ نہیں کرتے ہیں جو انفرمیشن آتی ہیں ان کو ہم نئی صحیح سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ انسیلنٹ ہوتے رہیں گے پھر ہماری ایک اور ڈیکاٹوی یہ ہے بلکل ن Nietzsche کی مجھے گیتے ہیں گلڈ فش میرے ہی ہے ہماری ہے گلڈ فش یا پھر چینٹی مجھے گیتے ہیں تو یہ ہے رہے ہیں کا مقابلہ ہے اور انفرمیشن ہے کہ جو انفرمیشن آتی ہیں جا کا مقابل کی کمرٹی ہے بہتر ہیں 90% نیشنل انفرمیشن آتی ہیں میرے ہیں بہتر ہیں جاتے ہیں لیکن وہ مقابل کی کمرٹی ہے لیکن 5%10% لی آپ کو سیئی پر سیل رہی ہے اس کے ساتھ سہولتکار بھی ہیں اس کے بعد انڈیا بھی ہے افغانستان میں بیٹھے ہیں ہیں لوگ ہمارے افغان ریفوجیز میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں ہیں پیسہ بھی وہاں دیا جاتا ہے بیروزگاری بھی ہے افلاجستان میں دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں یہ سارا کمباؤنڈ افیکٹ جو ہوتا ہو یہاں آتا ہے پھر آپ کی ارگنیدیشن یونیورسٹیز ہیں کالوجیز ہیں ارگنیدیشن ہیں they have to be told کہ کیسے آپ نے کرنا ہے کیسے یہ اتنی لیڈی جو ہے کیسے آئی ہے کہاں اور پھر کیا ایسو پی تھی چینیز پروٹیکشن کی کہ جب بھی چینیز کی ٹیویلنگ ہوتی ہے پچاس گارس بیس پچیس گارس کے ایریا should be cleared of everyone کوئی وہاں چھڑے بھی پار نہیں ماننے چاہیے تو دیدھر افار فال لیکن وہ برگیٹ ساب مسئلہ یہ کراچی یونیورسٹی کی بات ہے کراچی یونیورسٹی ویسے ہی بڑی ہیویلی جنرلی ادھر سیکیورٹی ہوتی ہے گارڈد ہوتی ہے تو میبی نوبیڈی وز ایکسپیکٹنگ لیکن انفورچنیٹلی یہ ہی وہ سوفٹ آگیٹس ہوتے لیکن ہم نے بڑی انٹریسٹنگ بات کہی ہے کہ جب بھی پلٹیکل آنریسٹ ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی اس طرح کی کووتیں آگے بڑھتی ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ اب اسلام آباد کا حال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے یہاں سے کنٹینر ہٹے تھے اور سیکیورٹی کے لیے راستے بند ہوئے ہوئے تھے وہ کھلے تھے اب آج جب میں دفتر آ رہی تھی ایک بار پھر سارے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں یہ پلٹیکل آنریسٹ کی طرف کیا پاکستان تحریک انصاف ہمیں لے کر تو نہیں جا رہی ہے جو اسلام آباد آ جائیں گے دھرنا ہوگا اور معاملات پھر ایک بار جو ہے وہ تب تک سہی نہیں ہوں گے جب تک الیکشنز نہ ہو اور میک اینڈ تک نہ ہو مطلب ٹائم لائن بھی دے دی ہے شیخ صاحب نے تو میک اینڈ پہ ہو آدھر وائز تو گربڑ ہو جائے گی میری کافی ساری ویڈیوز ان کے حوالے سے دیکھی ہوں گی اور بے شک وہ نوشکی کا حملہ ہو وہ بے شک پنجگور کا حملہ ہو وہ تربت کے اٹیکس ہو وہ گوادر میں پی سی کے اوپر حملہ ہو یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہو وہاں پر ویسے تو بی ایل اے اور اس کے ساتھ اس کے اور بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں چھوٹی بڑی لیکن مجید برگیٹ کا ایک کام ہے اس کی ایک ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا مجید برگیٹ کا جو یہ یہ بنیاد کیسے رکھی گئی تھی تو انہوں نے اس کی ریسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے اور یقیناً چائنیز کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں ٹی ٹی پی ہم نے دیکھا ہے کہ کم ہم نے ان لوگوں کو حملہ کرتے ہوئے ویسے بھی وہ کرتے ہیں خیر ایسے نہیں ہے کہ وہ عملے نہیں کرتے ہماری فورسز کو نشانہ بناتے ہیں بنا رہے ہیں اور بی اے لے کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے فورنرز فیشلی چائنیز جو سپیک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری فورسز یہ دو لوگ ان کے ٹارگٹ پہ نورملی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں باقی پولس کے حوالے سے ابھی تک کوئی امیں ایسی اس اچ ان کی خبریں نہیں ملی کہ انہوں نے کبھی پولس بلچستان کے اندر جو وہاں کی بلچستان پولس ہے ان کو اٹیک کیا ہو بلکہ یہ سیکیورٹی فورسز ایف سی کو پاکستان آرمی کو پاکستان نیوی کو اور اس طرح کے لوگ کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشانہ بنائیں اور یہ حملہ ایک وجہ اسی لیے بھی تھی کیونکہ یہ لوگ سی پیک کے اوپر کام تو نہیں کر رہے تھے ایک ڈائریکٹر تھے دپارٹمنٹ کے اور دو اور تیچرز تھی فیمیل جو وہاں پہ چائنیز لائنگوچ پڑھا رہی تھی کراچی انیورسٹری میں جو چائنیز لائنگوچ کا دپارٹمنٹ ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس طرح کے اٹیکس کی بلکہ کئی وجہات ہو سکتی ایک وجہ نہیں ہوتی کہ ایک تو کیونکہ چائنہ سی پیک کے اوپر کام کر رہا ہے سی پیک کا تعلق کیونکہ بلوجستان سے سٹارٹ ہے اس کا اور خنجراب میں اس کا مطلب ایک ایک سرہ خنجراب میں ہیں گلگت بلوجستان دوسرا سرہ اس کا گوادر یا بلوجستان میں ہیں اور بیچ میں سے پنجاب خیبر پختنقواہ اور باقی علاقے بھی آتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا حملہ اور میں کہوں گا سینسٹیو ایریا تو نہیں خیر یونیورسٹی تھی بٹ تا تینگ اس کے سیکیورٹی ہوتی ہے ویسے بھی فورنرز کے ساتھ سیکیورٹی کے کافی انتظامات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں سی پیک جو ایکنومک زون ہے سپیشل ایکنومک زون سی پیک کا پہلا تو وہ میرے گاؤں سے کافی قریب ہے تو کیونکہ ان لوگوں کا پھر جو بھی وہاں پہ فورنرز وغیرہ ہیں وہ مردان سٹی سے مطلب ان کا جو چیزیں ویزے لینا اور ساری چیزیں وہاں سے وہ لیتے ہیں کیونکہ وہ قریب ترین ہیں کیونکہ جہاں پہ وہ پروجیکٹ بننا وہ تو بالکل یہ ایک سنسان علاقہ ہے تو ان کے ساتھ ایک اچھی خاصی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے ایسا نہیں ہے پولس کی بھی اور ساتھ میں فورس کے بھی لوگ کمانڈوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ویسے بھی اسلاعباد میں بھی ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے اور چائنیز ایمیسی میں جب جانا ہوا ہے کم ہی جانا ہوتا ہے لیکن تو دوستو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کی میڈیا میں سٹارٹنگ کا کلپ تھا جس میں انکہ نیسار کے ساتھ بگیڈیر بیٹھا ہوا تھا بگیڈیر آبیسلی انڈیا کا نام لے رہا تھا بھائی تم کب سے جب سے تم پیدا ہوئے تب سے ہر چیز میں انڈیا کا نام لے رہا ہے آپ کو بتا دوں بی ایل اے بیسیکلی لڑ رہی ہے بلوچستان کی آجادی کے لیے لڑائی بلوچستان لیبریشن آرمی فول فور میں اس کا بلوچستان کی ہسٹری 11 اگست 1947 کو بلوچستان اندریجو سے آجاد ہوا تھا اور بلوچستان آپ سمجھیں کہ اس کا سین ویسا تھا کہ اس کو سیدھا گورن مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں انڈیا میں دو طریقے کی سٹیٹ ہوتی تھی پرنسلی سٹیٹ اور ایک اور ہوتی تھی تو دو طریقے سے گورن کیا جاتا تھا انڈیا کچھ حصے ایسر تھے انگلینڈ سے گورن ہوتے تھے اور یہاں پر کچھ حصے بلوچستان کے بارے بتانا جاتا ہوں 11 اگست 1947 کو آجاد ہوا تھا محمد علی جن نے اس کا کیس لڑ رہا تھا تو اس کے بعد چالاکی سے 15 اگست بھارت پاکستان دونوں کا آجادی کا دن حالانکہ پاکستان نے اپنا چینج کر لیا ہے دو سال سیلیبریٹ کیا پندرہ کو اس کے بعد چینج کر لیا تھا پھر کیا ہوا جاورجستی کا کبجہ کیا پاکستان نے بلوچستان پر مسلم ہونے کے کارن مطلب یہ مسلم اسٹیٹ ہے تو کبجہ کر لو انڈیا چاہتا تو نیپال پر کبجہ کر سکتا تھا مطلب ایسا ہو سکتا تھا بھوٹان پر کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا بھارت نے تو آپ سمجھ سکتے دوستو تو یہ بلوچستان کی آجادی کافی مطلب آجادی کی جو لڑائی ہے کافی پرانی ہے اور وہ بلوچستان لیبریشن آرمی ایک تو بلوچ بہت کم نمبر بچا ہے بلوچستان میں بلوچ ہی الپ سنکھیاک ہے وہاں پر اب جو بہو سنکھیاک آوادی ہے وہ پستون آوادی ہے جو بیسیکلی افغان ریفیوزی آکے بسے اور پستون ڈومنیٹنگ ایریا بن چکا ہے تو آپ سمجھ سکتے دوستو بلوچستان لیبریشن آرمی کا جگرہ دیکھئے وہ لیڈی اس کے دو بچے ہیں اس کی فوٹو وائرل ہو رہی ہے اپنے اندر بم فٹ کر کے وہ بہت بڑی لکھی لیڈی تھی اور چائنیز کوڑ آ رہی ہے تو ان کا لڑنے کا جذبہ بہت ہی بہت ہی ختمنات جذبہ ہے دیکھ سکتے ہو آپ اور پاکستان ایک بات تو definitely ہے کہ پاکستان چاروں طرف سے سینویج بنا ہوا ہے ایون انڈیا کی بارڈر بس ہے جو کہ تھوڑا سا مطلب وہاں سے پاکستان کو ریلیکس ملتا ہے کہ انڈیا اونگلی نہیں کرتا ہے فالتو کی افغانستان موڈر میں پاکستان فوجیوں کی بین پڑی ہو ایران سے حملے ہو جاتے ہیں اب ادھر سے دیکھو تو تحریک تعلیوان پاکستان کے لوگ مار رہے ہیں انٹرنل ہی دیکھو تو بلوجستان لیبریشن آرمی مار رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی حالت کیا ہے ویڈیو ختم ہو تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اپلیس کومنٹ میں